اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے حرم مدنی سے جماعتوں کو روانہ کرتے وقت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم پہ تمہاری نیت کے بقدر اسرات ڈالیں گے اگر تم بڑی نیت لے کے عالم کی نیت لے کے یہاں سے جاؤ گے تو سب سے پہلی چیز تمہاری نیت کی تطبیق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو ہر شخص اس نیت کے ساتھ اس محنت میں چلے اور عالمی مرکز میں اس نیت کے ساتھ ہی آئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی محنت ہوگی اس میں ہمارا ہمیں حصہ فرمائیں گے بہت سارے ساتھی ہر مرتبہ نام دیتے ہیں تقاضوں کے لئے وہ اپنی استعداد سے اور اپنی ساری صلاحیتوں سے تیار رہتے ہیں لیکن مشورے سے چند لوگوں کا تیہ ہوتا ہے تو یہ مایوسی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم سب کی قوت تو ایک بات پہ لگی اور مشورے سے جس کا تیہ ہو گیا وہ جائے گا لیکن عجر سب کے لئے ہو گیا کیونکہ نیت یہی تھی آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ آج کے حالات دیکھ کے اپنے والد کے اپنے باپ کے یہ رنگیدہ نہ ہو ایک دن آئے گا کہ تیرے باپ کا لائے ہوا یہ دین ہر کچھ پک کے مکان میں اللہ پہنچائے گا تو اس نیت کی وجہ سے پورے عالم میں بات پہنچیں حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم وہ لوگ مجنو کہتے تھے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں یہاں ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آ جائیں گے یا ان امریکہ سے لوگ آئیں گے ہوادار کمرے ہو تاکہ ان کو سہولت ہو تو لوگ تو ہستے تھے کہ ابھی دلی جاتے ہیں وہ لوگ نہیں آتے اور یہ کہہ دیں کہ ساتھ سمندر پار سے لوگ اللہ پہنچائے تو اللہ نے ان فکروں پر اس نیت کی اوپر پورے عالم کا رجوع یہاں کیا ابھی کل یہاں دعا ہوئی ہے گزشتہ پورے عالم سے چند ذمہ دار ساتھی یا مشورے کے لئے آئے تھے جتنے برے آزم ہیں ہر برے آزم کے نمائندے یہاں تے الحمدلہ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس جگہ کو قبول فرمایا کہ یوروپ، امریکہ، افریقہ، ایشیا، اوسٹریلیا کہ ہر جگہ کے ذمہ دار آج آپ کے درمیان بھی موجود ہیں اور پورے مشورے سے ایک عالمی مشورے سے ایک فکر لے کر جا رہے ہیں تو یہ نیتوں کے اثرات ہیں تو ہر آنے والا اس نیت سے اپنے آپ کو یہاں لے کر آئے ایک بات یہ ہے کہ یہ تقاضے اتنے زیادہ اہم ہیں کہ ہم اس کو اسی اہمیت سے لیں جو چیزیں یہاں سے کہی گئی ہیں اور مشورے سے تے ہیں ان کوائیت کو پورا کرنے کی ہم سب فکر کریں بیرون جانا یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے یعنی بنگلے والی مسجد کے نمائندے ہیں اس ملک میں اس علاقے میں یہ تعلیف ایک قلب کی جگہ نہیں ہے کہ تعلیف کے طور پر اس کا بھی نام چلا جائے یہ ایک امانت ہے اس لئے امانت داری کے ساتھ جو چیزیں یہاں سے کہی گئی ہیں مشورے سے تے کر کے ایسے ساتھیوں کے نام دیں چار ماہ متعدد بار اس کے لگے ہوں بیرون کا عمومی سفر کیا ہوا ہوں ساتھی یہاں مرکز کے محل میں بار بار آنے جانا ہو دو ماہ لگ چکے ہوں ایسے ساتھی جو یہاں کی بات کو حملے کے سامنے رکھ سکیں اور مجمع کو مطمئن بھی کر سکیں اور کوئی گرمہ فرق سے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے لئے یہاں قبائف کیا پرچہ بھی بنایا ہے تو وہ ساتھی اس کے قبائف کے پرچے پر ساتھی کا نام لکھ کر دے اور صرف نام نہیں ہوں اس کے آگے بہت ساری چیزیں ہیں چار ماہ چلے بیگوں کے سفر یا تقاضوں پر یا دو ماہ میں پہلے کہاں کہاں سفر ہوا ہے ان چیزوں کو بھی مکمل کر کے دے جس صوبے سے بھی نام آئے ہر ملک کے تقاضے کے لئے ساتھیوں کا نام دے اور مکمل قبائف کے ساتھ گزشتہ ایسا ہوا کہ قبائف کے پرچے پر نام تو لکھے لیکن آگے نام کے آگے قبائف نہیں تھے یہ بھی نہیں پتا تھا چار ماہ کتنی مرتبہ لگے اچھا صلاحیتیں ہیں بعض ساتھی ایسے آتے ہیں اللہ بشکر ہے دددس مرتبہ بیگوں کا سفر دیتس مرتبہ چار چار ماہ ایسے ساتھیوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے ایک وقت ہو گیا قربانی دیتے ہوئے تو ہم ان ساتھیوں کے مکمل قبائف لکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت سار بھوکر بھوکر یہ تقاضے لکھیں بے رون کی تقاضے ہیں تہلے اینیا میں سالانہ عمومی اشتماع ہے اینیا میں سالانہ عمومی اشتماع ہے سولہ سترہ اٹھارہ اپریل اینیا کا اشتماع سولہ سترہ اٹھارہ اپریل فیجی میں بھی سالانہ عمومی اشتماع ہے یہی تاریخیں ہیں سولہ سترہ اٹھارہ اپریل انیس بھی ہے اس میں ساتھ بھی ہے وہی تاریخیں ہیں وہ دن کا تھائی لینڈ میں ان کے حلقات ہیں ان کے اشتماعات رکھے ہیں انہوں نے چھے مقام پر ہیں پانچ یا چھے مقام ہیں سفر شروع ہوگا تیس مئی کو انشاءاللہ تیس مئی سے بارہ جون تھائی لینڈ کے علاقہ ہی اشتماعات میں اسی طرح اسپین اور سویڈن میں اشتماع ہے اس کی تاریخیں ایک ہفتہ آگے پیچھے ہو سکتے یہ سکولک یہ ہیں یہ پندرہ سے تیس جون تک ہے ہو سکتا ہے ایک ہفتہ اور آگے بڑھ جائے تو اس کی گنجائش بھی رکھیں سویڈن اور اسپین ان کے عمومی اشتماعات ہیں پندرہ سے تیس جون کونگو کونگو میں سالانہ اشتماع ہے گوما میں چھبیس ستائیس اٹھائیس جون موریشیس میڈگاسکر جزیرت القمر ریونین اور مائوت یہ پانچ ملکوں کے سالانہ اشتماعات ہیں پندرہ جون سے بارہ جولائی موریشیس میڈگاسکر جزیرت القمر مائوت اور ریونین پندرہ جون سے بارہ جولائی عمومی اشتماعات ہیں آسٹریلیا پرانوں کا جوڑ ہے آسٹریلیا کے پرانوں کا جوڑ ہے چھ ملبن میں ہے یہ آسٹریلیا کے پرانوں کا جوڑ ملبن میں ہے چھ سات آٹھ گون نائجر جون نائجر کا اشتماع ہے چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس مارچ چھبیس سے انتیس مارچ نائجر ساہل آج آئی ویری پوسٹ ان کا سارہ نو عمومی اشتماع ہے بارہ تیرہ چودہ پندرہ جون بارہ سے پندرہ جون گینی کنوپری یہ چوبیس پچیس چھبیس جولائی گینی کنوپری چوبیس پچیس چھبیس جولائی نائجر بینین اور گھانا نائجر بینین اور گھانا ان کا اشتماع آگست میں تاریخ ابھی یہ متعین کر کے بتا دیں گے نائجیریا بینین اور گھانا نائجیریا بینین اور گھانا آگست کمہ آگست میں یہ ہو یہ تین امون تقریباً یہ بھی پچیس دن کا تین ہفتے کا سفر ہوگا ایسٹ کیپ جنوبی افریقہ ان کا سالہ اشتماع ہے ساؤت افریقہ ایسٹ کیپ تیرہ چودہ پندرہ جون موسیقی 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 اب اندرون کے تقاضے لکھ لیں صوبہ وادی کے چارمہ لگائے ہویا اور علماء کرام کا جوڑ ہے 27-28-29 جون یہ کونسی جگہ ہے سوپور میں 27-28-29 جون وادی کے پرانوں کا جوڑ 36 گڑھ ناپور 36 گڑھ کے چارمہ لگائے ہوئے اور علماء کرام کا یعنی یہ بھی پرانوں کا جوڑ ہے ان کا سالنا زلہ رائے پر میں 28-29 مارچ یہ دو دن کا ہے 28-29 مارچ اور کسی کو کوئی تقاضہ ہے کسی صوبہ اگر یہ درخواست ہے سب سے کہ کوئی بھی تقاضہ ہو اور سوبائی ستہ سے سوبائی مشورے سے یہاں سیماہی مشورے میں لائے کریں درمیان بھی جو تقاضے آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ کبھی کسی زلے نے بھیج دیا تو زلے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے سوبے کے مشورے سے سیماہی مشورے میں تقاضہ لے کر آئے انفرادی طور پر کوئی تقاضہ یہاں نہ لائے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جماعتیں بنیں گی وہ جماعتیں پورے بیس دن کا وقت پارغ کریں آخری پانچ دن چار دن اس سے پندرہ دن پہلے جانے کی ترتیب بنائیں اور نظام الدین احتمام سے جاتے وقت اور واقسی کے وقت یہ سارے ساتھ ہی آئیں یہاں سے ہدایت لے کے جائیں اور واقسی میں کاروزاری بھی احتمام سے سنائیں اب تو بات اور بڑھ گئی یہاں عالمی مشورہ ہوا تھا اس میں یہ بات آئی کہ ان جماعتوں کے ساتھ مستقل دوسرے ممالک کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی تیہ ہوں گے وہ بھی سفر کریں گے اس سے یہ بات یہاں سے فرمائی گئی ہے وہ بھی یہاں آئیں گے تو ممالک سے جانے والے ساتھی ان کو بھی ہانا ہے تو ہمیں تو بدرج اولا یہاں پر ہونا چاہیے تو اس کا ساتھی احتمام کریں انشاءاللہ بھئی صوبوں کے اندر جن جن ساتھیوں کے پاس امریکہ کے ویزے ہیں ان کی لسٹ بنا لے اور ان کے قوائف کے ساتھ یہاں دے لے تو اس میں تقاضی آتے ہیں تو اس وقت آسانی ہو جائے امریکہ کا ویزہ یا یورپ کا شینجن ویزہ یہ دونوں میں سے کوئی سا ویزہ ہوگا تو ایسے سب ساتھیوں کی فہرس بنا لے اور وہ یہاں دے لیں جو قوائف کے پرچے آپ حضرت سے کہے گئے ہیں پانچ ماہ بیرون کے جماعت کے قوائف کے پرچے اس کو لیتنا ہوتا ہے مرتب کر کے پیش کرنا ہوتا ہے اس لئے وہ پرچے بھی یہاں دے دیں مเรیخ ہوتا ہے موسیقی